سوہاگ رات میں مرد بے شمار غلطیاں کرتے ہیں جس سے آگے چل کر ازواجی زندگی میں بے حد متاثر ہوتے ہیں کچھ مرد عورت پر بے جار روب جمانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے سن رکھا ہوتا ہے کہ اگر عورت پر اس رات مرد کا روب پڑ جائے تو وہ ساری زندگی قیم رہتا ہے وہ عورت سے ایسا سلوک کرتے ہیں جیسے آقا کے قدموں میں کوئی بندی ہو بعض مرد عورت کی دل جوئی کی بجائے اسے اپنی عادتوں اور فطرتوں کے بارے میں بتانا شروع کر دیتے ہیں اور مختلف طرح کی نصیتیں کرنے لگتے ہیں دوسری قسم کے لوگ عورت کو اپنے ذہنی اور نفسیاتی الجنو کا تخت مشک بناتے ہیں وہ عورت سے اس طرح برطاو کرتے ہیں جیسے وہ انہیں بہو سستے دامو یا مفت مل گئی ہو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رات مہاز جنسی تسکین کے لیے ہے مردوں کا اس قسم کا رویہ عورتوں میں کئی ذہنی پجیدگیاں پیدا کر دیتا ہے اور پہلی رات ازواجی زندگی کی بنیادوں میں شگاف پڑ جاتا ہے اس رات بہت سوش سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے کیونکہ شب عروسی کو دو ایسے افراد کا ملاب ہوتا ہے جن کی اپنی الگ الگ شخصیت ہوتی ہے ان کا خاندان سماجی اور اکسرادی پس منظر بھی مختلف ہو سکتے ہیں زندگی کے بارے میں ان کے تاثیرات بھی الگ الگ ہوتے ہیں اس کے علاوہ وہ عورتوں کی فطرت بنیادی طور پر روحانی ہوتی ہے ان کے ذہن میں اپنی پسند کے مردوں کے بارے میں مغلوط ہی ایک ایسا تصور ہوتا ہے اگر مارت اس تصور سے مختلف ہو تو انہیں شدید جذباتی دجکہ لگتا ہے اس کے باوجود عورت کوئی ممولی نہیں شادی کی پہلی رات عورت سے بڑی نرمی کا برتاو کرنا چاہیے شہر کو بیوی کے حسن کی تعریف اور اس سے محبت کرنی چاہیے اور اسے یہ یقین دلانا چاہیے کہ میں تمہارے دکھ سکھ کا شریک اور تمہارا دوست ہوں یہ سوچنا بالکل غلط ہے کہ شب روسی محاز جنسی تسکین کے لیے جلد بازی اور زبردستی عورت کے جذبات مجروح کر سکتی ہے جس سے آئندہ زندگی پر برا اثر پڑتا ہے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اکثر عورتیں پہلی مرتبہ جنسی پیش قدمی کے دوران زبردستی مضامت کرتی ہیں وہ جنسی فعل سے خوف زدہ ہوتی ہیں کیونکہ معاشرہ یہ سکھاتا ہے بچپن ہی سے ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گیتی ہے کہ سیکس کا فاہل باز سے شرم اور گناہ ہے ہمارے یہاں اکثر عورتوں کو جنس کے بارے میں دو چار باتیں بھی معلوم نہیں ہوتی اس کے علاوہ وہ نفسیاتی طور پر ان کے ذہن میں یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ جس چیز یعنی اسمت کی انہوں نے ہمیشہ افاظت رکھی ہے وہ آج ان سے چھین لی جائے گی موسیقی